اس خوبصورت شہر استاد بسم اللہ خان کے شہر میں میں اردو غزل کے سکول کا ایک معمولی سا طالب علم پہلی بار حاضر ہوں ایک مطلع سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں وہی عشقی کی بات ہے زاویہ تھوڑا مختلف ہے عرص کیا ہے دوستو کہ جتنے افراد اس محصر میں موجود ہیں جو مجھے دیکھ سکتے ہیں مجھے سن سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے لفظوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گی یہی گزاری ہے ایک مطلع دیکھیں کہ ہوا بن کر ہوا بن کر میرے پاس آ تجھے خجبو بنا دوں گا ہوا بن کر میرے پاس آ ہوا بن کر میرے پاس آ تجھے خجبو بنا دوں گا تجھے خجبو بنا دوں گا تجھے خجبو بنا دوں گا بھا 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 بھ تو کوئی بھی زباہوں میں تجھے اردو بنا دوں گا میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں میں جس کنکر پر ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا کیا کہ نے تنویر زندہ باگ ہوا بن کر میرے پاسا تجھے خشبو بنا دوں گا تو کوئی بھی زباہوں میں تجھے اردو بنا دوں گا میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں میں جس کنکر پر ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا اسی طرح سنتے ہیں حضرات ارس کی ہے دوستو کہ اس نے حسین آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا دیکھیں حضرات شر اس نے حسین آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا اس نے حسین آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا چھوٹی سی کائنات پر پردہ چڑھا لیا اس نے حسین آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا چھوٹی سی کائنات پر پردہ چڑھا لیا چھوٹی سی کائنات پر پردہ چڑھا لیا میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا آئے واہ بھئی واہ بھئی بھئی واہ بھئی بھئی کیا شاعری ہو گئی اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا اور دیکھیں حضرات کہ جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں سنیں حضرات کہ جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں گردش سکھا رہا تھا میں کل اس کے ہاتھ کا کنگن گھما رہا تھا میں جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں آپ کے دعائیں کافی ہیں سر دیکھیں حضرات کے جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں کل اس کے ہاتھ کا کنگن گھما رہا تھا میں کل اس کے ہاتھ کا کنگن گھما رہا تھا میں اور دیکھیں حضر آشر کے جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں اسی دیئے نے جلایا میری ہتھیلی کو اسی دیئے نے جلایا میری ہتھیلی کو اسی دیئے نے جلایا میری ہتھیلی کو کہ جس کی لوگ کو ہوا سے بچا رہا تھا اسی دیئے نے جلایا میری ہتھیلی کو کہ جس کی لوگ کو ہوا سے بچا رہا تھا اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے ارز کرتا ہوں دوستو کہ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے سے کبھی ہاتھ اس نے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے سے کبھی ہاتھ اس نے سارے طلاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے ناو میں بیٹھ کے دھوئے سے کبھی ہاتھ اکھو سارے طلاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے اور دیکھیں حضرات دو تیسے کہ غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے اداس چڑھیا چمن کے لیے ترستی ہے غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے اداس چڑھیا چمن کے لیے ترستی ہے کسی کی کار میں کتے پہ ریشمی چادر غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے اداس چڑھیا چمن کے لیے ترستی ہے کسی کی کار میں کتے پہ ریشمی چادر کسی کی لاش کفن کے لیے ترستی ہے غریبی اس کی بطن کے لیے ترستی ہے اداست شڑیہ چمن کے لیے ترستی ہے کسی کی گھر میں کتے پر ریشمی چادر کسی کی لاش کفن کے لیے ترستی ہے اور دیکھیں حضرت شیر کہ بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے کیا کہنے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے اے بری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے اے بری ماں تیرے چہرے کی جریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے